وہ بیٹی جو تلاک کی وجہ سے یا بیوہ ہونے کی وجہ سے دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں تلاک کی وجہ سے یا بیوہ ہونے کی وجہ سے گھر پر لوٹ آئے نبیل اسلام نے فرمایا کائنات کا سب سے افضل ترین صدقہ اس بیٹی پر خرچ کرنا ہے کائنات کا افضل ترین صدقہ اس بیٹی پر خرچ کرنا ہے میں اور آپ کس زندگیوں جی رہے ہیں گھر پہ تلاک یافتہ بیٹی آ جاتی ہے یا بیوہ ہو کر آ جاتی ہے اتنا بڑا بوج معاشرہ اسے سمجھتا ہے اس کا جینا دوبر ہو جاتا ہے نہ وہ سانس لے سکے نہ وہ نگاہ اٹھا سکے وہ موت کی تمنائے کرنے لگتی ہے وہ بیٹی تو دیکھیں کیسی عزت میرے عورات کے نبی نے دی ہے کہا تم خرچ کرنا چاہتے ہو صدقہ کرنا چاہتے ہو اپنے آپ کو اپنی نیکیوں کو بڑھانا چاہتے ہو تو سنو کائنات کا افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ جو بیٹی گھر لوٹ کر آ جائے اس پر خرچ کرنا شروع کر دو اس کی ضرورتیں کو پورا کرنا شروع کرو یہ ہے میرا اور آپ کا دین یہ ہے میرے اور آپ کے نبی کا فرمان میں اور آپ اس بات کو کب سمجھیں گے ہم اپنی سوچ اپنا دل اپنی تنکنگ جو چیز چاہیں جو چیز چاہیں جو سوچیں وہ کریں گے نہیں آپ کے نبی نے کیا فرمایا اس بات کو سوچیں بس اس بات کا خیال رکھیں